پاکستان میں تیل کے زخائر میں نا سال میں تقریباً پچاس فیصد کمی آئی ہے دوہزار چودہ میں ملک میں خام تیل کے زخائر تین ارب ستاسی کروڑ بیرل تھے روہ سال تیل کی مقامی زخائر کام ہو کر ایک ارب بانوے کروڑ بیرل ہو گئے ہیں تفصیلہ جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے زشان یوسف زیگر ہمارے ساتھ مدد ہیں زشان اس کمینگ کے پورا کرننگ کے لیے کا اقدامات کیے جارہے ہیں دیکھئے دانش اس کے لیے اقدامات تو یہی ہے کہ آئل اینڈ مائننگ جو کمپنیز ہیں ان کو پاکستان بلائے جائے اور وہ دریافت جاری رکھے قائدے کے مطابق جو ریزرو ریشو ہے وہ اتنا ہونا چاہیے کہ اگر آپ ایک بیرل تیل استعمال کرتے ہیں خام تیل تو اس کے مقابلے میں آپ کو ون پوائنٹو بیرل کی جو ہے وہ ڈگنگ کرنی چاہیے لیکن بدقسمتی سے اور جو معاشی حالات ہیں یہاں پر تو آئل اینڈ مائننگ کمپنیز جو ہے وہ پاکستان سے چلی گئی ہے اور اسی وجہ سے جو ہے یہ جو ہمارے مقامی زخائر ہے اس میں کمی آ رہی ہے اور جو ریزرو ریشو ہے اس میں بھی کمی آ رہے گا میں آپ کے ساتھ تفصیلات شیئر کروں تو سال دو ہزار چودہ میں جو ہمارے مقامی زخائر تھے وہ تقریباً تین ارب ستاسی کروڑ بیرل تھے اور ان نو سالوں کے دوران تقریباً پچاس فیصد کمی آئی ہے اور روان سال مقامی تیل کے زخائر وہ ایک ارب نو کروڑ بیرل ڈاڑر رہی ہے تفصیلات جو ہے وزارت پیٹرولیم کے دستاویزات سے سامنے آئی ہے دو سال کے دوران جو اگر بات کیجئے تو مقامی زخائر کے جو مقامی زخائر میں تقریباً چپن کروڑ بیرل کمی آئی ہے اور اس کمی کی وجہ یہی ہے کہ جب توانای ماہرین سے اس صورت حال پر دنیا نے اس کی بات چیت ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ ریزروز اگر موجود بھی ہے لیکن ان کو تلاش کرنا چاہیے ریزروز کو تلاش کرنا چاہیے ٹھیک ہے شکری آپ کا زشان